عالمِ اسلام پر کے پوری دنیا جلائے ایک لوگ مشل رہا ہے سبحان اللہ انہیں بدبودار ماحول میں جیتے نیانین کے دفن کرے ہوئے ہیں وہ تے امیر علیہ السلام پہنے علی علیہ السلام پہنے نیانین جی تربیت وہاں کرے تو جی کا رسول خدا پہنے نیانین تربیت کی وہاں رسول خدا نیانین جن جلے ابی فاطمہ زہر آدلہ ہے رسول خدا فرمائے تو فاطمہ مجھے جگر جو ٹکر ہوا فاطمہ خواتین جی سمورن خواتین جنتی سردارا انہیں سردار جی دھی ہے بی بی زینب کربلا یہ سموری واقعے کے شام آئیں کوفے جی گھٹن میں بازارن میں خطبہ دائی عزیز جڑے ظالم حکمرہ نساموں امام حسین آئیں اسلام کے سپیش کرے فتح آبی حاصل کرے یا امیر المومنین جی پانچے اولا جی تربیت دائیں جی کارکائنات میں سمورن انسان اندلائے خصوصاً مسلمان اندلائے ایک مشل راہ ہے بلکل راہ ہے اچھا آپ گالیوں مزید کنٹی چندہ رہنے ہاں ہکڑو جالوی جی کام پانچے بیور سے شکران شمشیر ورہیدری مشہور سکولر ہویا شاہر ہویا ڈانشور عدیب ہویا آجو ساں کھاں خیر بات کرے دنیا جو ساتھ چھلے حالی بین پوری آواز ٹیم جی طرف کھاں ساں افسوس جو اظہار کرنا سی آئیں بی گال مکھے سٹتے ایسی خبر پر تب بیدار جعفری صاحب انہیں ساگر تمام سٹو ٹو ٹائم سپینڈ کے ہوا ہے آو چینل سننن جی حالات و زندگی تو تھوڑو روشنی مجھو میڈا صاحب میڈم صاحب اس سان جے سندھی عدب میں جن مانون وڑو مان مقام پیدا کرو عدب میں صافت میں قومی مزامتی جدوجہد میں مو محسوس کرو شمشیر صاحب کے حداؤں پنجنو جن جی ایج ایٹی ٹو یارس ہوئی آئیں لاؤس ٹپیٹل جی کا کلیپٹنواری انہیں مونوں کا چن چین کلا کن جو انٹرکو رہو ہے انہوں جی پوٹری سندر تاب چھوکری بیٹھی تھی تمام گھنی زہین زوٹی چھوکری شمشیر الہیدری جی لائے ماں سمجھا تو خدا جی کہنا کے زندگی میں عزت مانائے مرتبوں نو تمہا دیسو مکھے خبر آئے جیترو انہ کے ذلفکار علی بھٹو پسند کندو ہو ایتو پیسے پاگارو پسند کندو ہو مکھے چیلنجنگ گالا ہے تا ہی واس ویری کلوز تو بیگر نسرت بھٹو تمہا مہتاب بگوار راجتی کے بودھو آئے مہتاب تیچے تہونے جکا اچیومنٹ ہاؤسل کا پی ٹی ویتے وہاں سموری سموری شمشیر الہیدری جی میند آئے مکھے یاد آئے تا جنہیں آؤ مرشاللہ جو دور ہوئے سندھی مانو جی اداران تے پابندی ہوں اخبار انتے سنسر ہوں دی کو پولیٹیکل جلس ہو نتی سکند ہو انہیں زمانے میں شمشیر جو کو شیر پڑند آیا آزاد نظم ہو پر او آزاد نظم این جی بجلی گیر محسوس سا کرنٹ نہیں دیا این کرنٹ نہیں دی ناو شلائے ہوڑا کو پتھر ورہن کھا بیٹھا لگ گندے پانی جی دوبے میں چھوٹا ہوتے بیٹھا لگا مشرم جو چین تو ٹوٹری بظاہر ندلی گال ہوں دی پر سائن سائن ماں کے جگراتاں اجازت جو سائن کی مو بیسات صحافی سندھ جی انہ دورہ جی انتہائی گھٹ شب جنرل اخبار مہران میں ڈیٹو جکہ پنجے اخبار کے اسٹیشن دے سیل تھی دی سائن جی اچڑا کھاپو مارچال آئی دورہ میں اڈیسو ٹوٹریسو اخبار چاہیتیں دی سائن کے ایڈیٹرشپ تا لاہنہ جلا ہے وقت تا جی حکمران زیادہ پریشرا ہی کی اپیرس میں پادا رہے انہیں جی ایڈیٹرشپ قتم کی ہو جلال پاکستان جو ٹرن دورہ میں ایڈیٹر رہے ہو جعفی صاحب مہترین شمشیر حیدری صاحب مولا علی شان جی مہاری صاحبی انہیں کچھ بیان کہے ہو کچھ لکھے ہو تو وہ اگر امہا سائن کے بدھائیں داتا ہے مکھے امومی طورت پہنچے ذاتی نجی نشستن میں سائن کو شیر بدھائیں دو ہو جہ کو ترجمہ نہیں کرتو جہانِ عشق جو سردار آخری آیا جہانِ عشق جو سردار آخری آیا حضورِ حسن میں حاضر وری وری آیا ملنگ مست الہستی کلندری آیا عجیب آیا ہزارن میں حیدری آیا مکھے دیکھ رہے اجازت جو سائن جو کو تمام گھاؤں شامِ گریب آجے جسو اجو اتفاق آئے علی ابن ابی طالب سا شمشیر الہیدری مانا حیدر جی تلوار حیدر جی تلوار چمکے حیدر جی تلوار نالو یو انہ جی وفات ایک ہی رمضان دیتیا این انہ وقت دے جہیں وقت حضرت علی جی شہادت شہادت آئے ایک ہی رمضان جمعہ جو نیل اشاراں میں نماز پڑی سائن ختم کیا مالکن کا موقع آجے جی حال مالک پڑھ کیا سنگت کے یاری مدد سائن کو شامِ گریب آنکھے لکھ ہوا سائن بدو اجو کی صبح جو سورجب ویو لہی آخر اجو کی صبح جو سورجب ویو لہی آخر اجو کی شام گریب بنتے وی اچھی آخر اجو کی رات اندھیرا جشن ملائن دا اجو کی رات اندھیرا جشن ملائن دا ونی اجالا کے تھے پینجو سر نکائن دا اجو کی رات کندیوں خوب رکس زنجی روں اجو کی رات کندیوں خوب رکس زنجی روں ہزار توق اے زندان جو تیندیوں تدبیروں اجو کی رات کندی باہ راند وحشت جی عذاب آنی دی دھرتیت دھوم دہشت جی اجو کی رات شہیدن کے کوقفن کونے اجو کی رات شہیدن کے کوقفن کونے جسو کھانی تک کتھے سر کتھے بدن کونے ساہین جے مکتک آگا میں تمام پیاری تمام گال بدھائی جاپری صاحب پرگیام میں وقت ہوا ہے بریک جو ان کا پوئی ایساں ضرور بدھندہ سی سو ناظرین یا تا اکڑی واقعی وڈی گالہ ہے تا ایک کیویں جو روزو آئیں آلی ساہین جی شہاد جو ڈین ہیں ان کا پوئی شمشل حیدری جی کیا ہے سو ناظرین جی یہ سمجھو تا آج تمام سٹھو تا سلسلدہ ہوئی سو آن چاہیدہ آسان آنگا کہ اکتے بھی کنچنو کندہ سی پر ہنا ٹائم وقت ہوا ہے بریک جو آلان تا بریک جی طرف موسیقی ہر کال میں ننجو کونہ کو اکڑو میسج ہونڈ ہوا ہے اگر انہیں کے پار پنجی زندگی میں ایمپلیمنٹ کری ہوں پار انہیں کے پنجی زندگی جو ہسو ٹھائشنی ہوں تو مجھے خیال میں کوئی انسان کام نہ رہ دو پنجی زندگی آسان حلدہ سی پیدر صاحب پیدر صاحب مدھاو پی آسان کے شمشل حیدری صاحب جی شایری آش جناب شمشل حیدری صاحب جنہیں جی مناسبت سوگا رہیتا ہے مانی سیلیکشن سوگا جی کیا ہے ورنہ جی رومانس تے چونتا بے ہندن تے جانتا تمام انکوٹ شخصیت آئے شمشل حیدری حیدر جی تلوار آئے ہنہ جی پوٹی نالوک سندر تا ہے سندر تا لفظ سندھا دونے عشق ہے محبت رہی گی اچھا واقع اجو جی سندر تا ہے ورنہ جی کربل آتے ہوں جی لکھلا ہے سائن جی آخری وقت کتاب لاٹا بچی بے ہو جو سائن ہسپیٹل میں پانے لینے ہو اجو خان کئی صدیوں اگمیں دھرتی جی سندر بنا میں باہر لگی ہوئی بھرکی بھرکی کرکی کرکی شولن ایرو رکس کئے ہو جنگل منگل رکھ اڈری ہی اجو خان کئی صدیوں کربل آجا شہید کومل کومل نرمل نرمل کمل چمیلی موتیو مگرو وکھ بکھتے جنسار جڑیا چنچل شوک ہواوں چودہ سے ایتی جومیوں جنگل منگل سرحان جا ساتھ تھیا دریا سب کچھ ڈسی رہو ہو بادل سج چند تارا کتیوں ڈسی رہا ستہی سمد پرے پرے کھا ڈسی رہا ہورو ملک میرو ایمان ڈسی رہا ہا اڈری اڈری پکھی پکھیرو ڈسی رہا ہا اوبائے دھرتی گھورے گھورے ڈسی رہا ہا باہے لگی ہوئی گلت ٹڑیا ہا سندر بن میں سندر تا این کٹور تاجے بچہ میں بھاری بھاری جنگ لگی ہوئی ٹانڈن میں شا گلت ٹڑیا ہا گلن اندر کئی ٹانڈا ٹڑکی ٹلی رہا ہا باہے بری ودی رہی ہوئی گلت برابر جھومی جھومی کھلی رہا ہا جگ ساروئی ڈسی رہا ہا اکشب اندر سندر بن جو زروں زروں دوں 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 اندہی میں بلی بھئے ہو دریہ رج رج روئی دنو ہو بادل سرکہ بھرے رونا ہا سورج چند تارہ کٹیوں روئی رہا ہا سمبر سمورہ روئی رہا ہا ماہو روج مچائے ہو پکن پان پشاڑے ہو اکشب اندر سندر بن جو زروں زروں دوں دوں اندہی میں اڈی ویو ہو جگ ساروئی ڈسی رہو اکشب اندر باٹ اندھیرا ٹلی پکڑ جی بیا ہا باہے کتے ہوئی تانڈن جی رکھ جے ڈہرانتے جھومی جھومی گلہ کچی تھی کھلی رہا ہا سندر تاجے سارے میں کٹھو رتا جو موت تھی ہو اجو کھنکہی صدی وقت میں سندر بن میں باہر لگی جنگل منگل رکھ رہی اجو کھنکہی صدی وقت میں چھاگل کر جے چھاگل کر جے چھاگل کر جے اجو ریاض صاحب صاحب سوال کرنا ریاض صاحب مولا علی فلسف ہو چھاہے ہو فلسفی جو جسی ذکر کندہ سے ہیں مولا علی ریاض صاحب زندگی میں اساں لسنا سیں حقیقت مبنی زندگی حقیقت جی گولا جے میں اجو بھی انسان بھٹا کند ہو راتے تو حقیقت کی تھی حقیقت تانسو تب پوری دنیا میں اتری ساری ریسرچ تھی اترا سارا مکالہ لکھا ہوئی انتا اترا سارا کتاب لکھا ہوئی آئین لکھ جن پہ تھا پر انیاں بھی حقیقت جی گولا میں انسان بھٹا کند ہو راتے بلکہ نہیں تھی پروفیسر صاحب حقیقت جی مکہ اکڑو تمام سٹھو اکڑو میسیج آئی 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 زندگی مختلف پہلو تھا ذکر کہا ہے انہوں نے پہلو یوبا ہے کہ زندگی ہے تموراً انسان جلا ہے ہدایت ہے بچپن ہے جوانی ہے جوانی ہے حکمرانی ہے بزار حکمران ہے پر فرصفہ زندگی ہے پان کوفے میں اچان تھا تو ان وقت جے حاکمن ان وقت جے وزیرن جا جے گھر ہیں جی کے آلہ سوسائیٹی جا ایک لی کالونی ہوئی جناب امیرل علیہ السلام فرمائن تھا تو مہ جو جو گھر ہے ماں بھلے خلیفت المسلمین آیاں پر ماں چاہیں جس تو اتی رہاں یہ تو یتیمن جا گھر آئیں کوفے جا تریسو سٹھ یتیمن جا گھر ہویا علی علیہ السلام جو گھر انہیں جے وچ میں ہوئے ہی پانی سری زندگی جو جو فلسفے انہیں گزارے میں اچھین جگہیں آئے یہ سب بہتر مکم ہے جس بارہ میں اچھین تو سیب بھلے چاہیے ڈانڈ نلو کا مہ رہا ہے ساتھگی جو انتہا ہے وہ پانی پان بار انتہا کا گھر جے انڈ میں جے کہ گھر دروازتے میہمانہ چندہ انہیں دی مہمانی دے انداز میں کنتہ ہے جے پان کھائیں تھا سکر مانی کھائیں تھے سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم در بہر ند سے ہاں ایک آش سین زینب در بہر ند سے ہاں ایک آش سین زینب در بہر ند سے ہاں ایک آش سین زینب ارمان یا امت جو کیلو ظلم کیا ہوں ارمان یا امت جو کیلو ظلم کیا ہوں سہ جاد جی گھربت تے سہ جاد جی گھربت تے کہیں کے ترس اچے ہاں ایک آش سین زینب در بہر ند سے ہاں سہ جاگر در بہر ند سے ہاں ایک آش سین عباہ در بہر ند سے ہاں ایک آش سین زینب